اس وقت تقریباً پچپن میلین امریکی چرز پیتے ہیں جبکہ پاکستان، انڈیا اور افغانستان میں ان کی تعداد کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کینیڈا میں ایسے ادارے بہت زیادہ مشہور ہیں جہاں سے آپ کو چرز بہ آسانی مل سکتی ہے ابھی حال ہی میں ایک سروے ہوا جس سے معلوم ہوا کہ تقریباً 43 فیصد امریکیوں نے چھے مرتبہ چرز چھوڑنے کی کوشش کی لیکن وہ اپنی اس کوشش میں ہمیشہ ناکام رہے چرز کی عادت ترک کرنے کے لیے کچھ مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو ثابت قدم رہا وہ کامیاب ہوا جس کے پیلے ڈگمکہ ہے اور جس نے ان مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا نہ کیا وہ چرز میں کامیاب ہوا کامیابی بلاخر دونوں کے نصیب میں ضرور ہے میں ہوں عبداللہ آج میں آپ کو ایکزیکٹلی یہی بتاؤں گا کہ کیا ہوتا ہے جب آپ چرز کی عادت ترک کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب آپ چرز چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام سامین سے گزارش ہے کہ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے پہلے دو دنوں میں 47 فیصد لوگوں کے سر میں درد ہوتا ہے انہیں نیند رہی آتی نیند کیا بلکل غائب ہو جاتی ہے بہت زیادہ پسینہ آتا ہے غصہ اور گبرہت کا شکار ہو جاتے ہیں ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں بھوک بلکل نہیں لگتی اور انہیں عجیب و غریب قسم کے خواب بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں وہ ڈراؤنے بھی ہو سکتے ہیں ایڈونچر بھی ہو سکتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے چرز کو چھوڑنا ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے جو اس کا روزانہ استعمال کرتے ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو چرز تقریباً ایک ہفتے میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ پیتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے ان مسائل کی شرع بھی بہت کم ہوتی ہے تیسرا دن جو چرز چھوڑنے والوں کے لیے بہت اہم ہوتا ہے تیسرے دن آپ کی مایوسی اور الجھنگ سب سے ہائی پوزیشن پر چلی جاتی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی قریبی وفات پا گیا ہو یا پھر آپ ایک بھول بھولیا میں پھز گئے ہو جس سے نکلنے کا راستہ آپ کو نہیں معلوم اور آپ تھک کر بیٹھ چکے ہیں اور اپنی موت کا انتظار کر رہے ہیں یعنی آپ اس بھول بھولیا سے نکلنے کی امید کھو چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ عجیب و غریب خوابوں کی کیفیت تھوڑی سی اور بڑھ جاتی ہے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہی آنکھیں بند کرتے ہیں سونے کے لیے کہ کسی نے ہمیں برچ خلیفہ سے نیچے دکھا دے دیا اور ہم برچ خلیفہ سے نیچے گرتے چلے آ رہے ہیں یا پھر ہم پانی میں ڈوب رہے ہیں یا پھر جنات وغیرہ سامتنگ سکیری کچھ بھی چرس کی عادت چھوڑنے سے دماغ میں کچھ طبعی تبدیلیاں آتی ہیں چرس میں چار سو سے زائد کیمیکلز ہوتے ہیں جنہ کینا بنوائیڈز کہتے ہیں ان میں سے ایک تی ایچ سی ہے یہ ابھی نیا مطارف ہوا ہے ڈیلٹا نائن ٹیٹرا ہائیڈرو کینا بنوائیڈ تی ایچ سی ہمارے دماغ میں موجود نیورو ٹرانسمیٹرز کو نقصان پہنچاتا ہے نیورو ٹرانسمیٹرز کے ارد گرد قدرتی کینا بنوائیڈز ہوتے ہیں چرس کے اندر موجود کیمیکل بھی قدرتی کینا بنوائیڈز کی نکل کر کے ان جیسی شکل اختیار کر کے میورو ٹرانسویٹرز کے ارد گرد رہنا شروع کر دیتے ہیں جب ان کینپونیٹس کی مقدار میورو ٹرانسویٹرز کے ارد گرد بڑھ جاتی ہے تو یہ ہماری سوچ کو دیکھنے سننے کی صلاحیت کو اور سٹیمنا کو دس گناہ تک بڑھا دیتے ہیں لیکن ٹی ایٹ سی کی زیادہ مقدار ہمارے جسم میں نیرو پائن فرائن اور ڈوپا مائن کو نقصان پہنچاتا ہے جس سے درد کو محسوس کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے اور انزائٹی بڑھ جاتی ہے لیکن وہ تمام لوگ جو چرس چھوڑنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور اسے جاری بھی رکھتے ہیں تو ان کے لیے چرس چھوڑنا مزید مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارا جسم سی بی ون ریسپٹرز جسے انڈرو کہنا بینائیڈز ریسپٹرز کہتے ہیں یہ ریسپٹرز ایسی کیمیکلز اور ہارمونز پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں جس سے ہمارے احساسات کو نقصان پہنچتا ہے اس سی بی ون ریسپٹرز کی وجہ سے شارٹ ٹرم میموری بھی ہو سکتی ہے ہر انسان میں کچھ نیا کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے ہمارا دماغ نیورو ٹرانسمنٹرز کے ذریعے ہر وقت ہمیں نئے پیغامات نئے آئیڈیاز دیتا رہتا ہے لیکن ٹی ایچ سی کی مقدار کا بڑھ جانا ہماری صلاحیت کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے میں نے پہلے بھی بتایا کہ نیورو ٹرانسمنٹرز کے اردگرد قدرتی کینا بونائیڈز ہوتے ہیں جو ہر وقت ہمیں کچھ بہتری کی طرف لے کر جاتے ہیں مثلا بول چال میں بہتری، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں بہتری کسی بھی کام کو اچھے طریقے سے کرنے کی صلاحیت کی بہتری لیکن جب ٹی ایچ سی کی مقدار نیورو ٹرانسمنٹرز کے اردگرد بڑھ جاتی ہے تو ہماری یہ صلاحیت بھی بڑھ جاتی ہے لیکن اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم تخیولات میں کھو جاتے ہیں کبھی تخیولات سے نکل ہی نہیں پاتے کہ ہم دماغ میں آنے والی ان نئے خیالات کو عمل میں لاسکے اب بہت لوگوں کا خیال ہوگا کہ چرس پینے سے نئے خیالات اور تصورات آئے تو اس وقت تو ان پر عمل درامت ہو سکے گا کہ جب چرس کا نشہ ختم ہو جائے گا لیکن ایسا آپ بالکل بھی نہیں کیونکہ اس گراف پر نظر دوڑائیں جیسے ہی چرس کا نشہ یا اثر ختم ہوتا ہے تو آپ کی تھنکنگ اور نویلٹی اس پوزیشن سے اس پوزیشن پر آ جاتی ہے جس سے آپ بس آپ ہی رہتے ہیں کبھی کچھ نیا نہیں کر پاتے عام زندگی میں کبھی بھی ایسا ممکن نہیں کہ آپ صرف تخیولات کی دنیا میں ہی رہیں کچھ وقت دماغ تخیولات میں بھی رہتا ہے لیکن کچھ وقت افثانوں سے رکل کر حقیقت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے چھوڑیے اس سب کو آپ ایک بات تو بتائیں جب آپ نے پہلی مرتبہ چرس پی تھی تو آپ نے کیسا محسوس کیا تھا کہ آپ نے محسوس کیا تھا کہ آپ دنیا کی سب سے انچی جگہ پر کھڑے ہیں اور وہاں سے مسلسل گر رہے ہیں یا پھر آپ نے پہلی مرتبہ اپنی آنکھوں سے زمین کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا تھا کومنٹ میں ضرور بتائیں چرس چھوڑنے کی کوشش کے چوتھے دن سی بی ون ریسپٹرز نارمل ہونا شروع ہو جاتے ہیں نیوروانس کو اپنی پہلی والی حالت پر آنے کے لیے چھانوے گھنٹے لگتے ہیں صرف چھانوے گھنٹے ابھی تک میں نے آپ کو جو بھی بتایا اس سے آپ نے محسوس کیا ہوگا ظاہر بھی یہی ہو رہا تھا کہ ٹی ایچ سی صرف نشے کے دوران ہی نقصان پہنچاتا ہے لیکن ایک نئی ریسرچ سامنے آئی ہے جس کے مطابق اگر آپ پچھلے دس سال سے روزانہ چرس پیتے ہیں تو یہ آپ کے دماغ کو لمبے عرصے تک کے لیے بھی نقصان پہنچا سکتی ہے لیکن اس کا تعلق دماغ کی عمر سے ہوتا ہے مثلا جس وقت آپ نے چرس پینا شروع کی اس وقت آپ کی مینٹل ایج کیا تھی اس وقت آپ کا دماغ کس پوزیشن پر تھا اس وقت آپ کی عمر کیا تھی اگر آپ نے سولہ سال کی عمر سے چرس کا باقاعدہ آغاز کیا اور آپ دس سال یا اس سے بھی زیادہ عرصے تک مسلسل چرس پی رہے ہیں تو سمجھ جائیں چرس کے پانچ سے ساتویں دن تک صرف دو فیصد لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چرس چھوڑ چکے ہوتے ہیں جبکہ چالیس فیصد لوگوں کو ابھی بھی کچھ اور دن درکار ہوتے ہیں جبکہ باقی اٹھالیس فیصد لوگ دوبارہ چرس پینا شروع کر چکے ہوتے ہیں ان چالیس فیصد لوگوں میں سے ہر وہ شخص جو اٹھائیس دن تک مسلسل چرس نہیں پیتا اور ان مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کرتا ہے ان کا مقابلہ کرتا ہے تو وہ ان مشکلات کو عبور کر جاتا ہے چرس چھوڑنے کے شروع کے پانچ سے سات دن بہت اہم ہوتے ہیں اور اس عادت کو مکمل ترک کرنے کے لیے اٹھائیس دن درکار ہوتے ہیں اگر آپ میں حوصلہ ہے تو آج ہی ہمت کریں ایک جدید تحقیق کے مطابق سہنزدانوں نے بتایا ہے کہ چرس شراب نوشی اور کوکین سے زیادہ نقصان دے نہیں اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لے گی ہو اس ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں اور شیئر کریں موسیقی